میرا طلاق ہو گیا پھر سامنی علی کی بھی شادی ہو گئی میری بھی شادی ہو گئی کیا کچھ اندازت مطلب یہ ہے کہ شیخ جنت میں ہم دوبارہ مل سکتے مطلب ہمارے دونوں کی رضا مندی نہیں تھی طلاق کے اندر وہ محباب کے وجہ سی وہ ہو گیا کیا ایسا ہو سکتا کہ جنت میں مل سکیں گے یا پھر ختم ہو گیا دیکھئے عورت اگر جنت میں گئی اور اس کا جو شوہر جو اس کا آخری شوہر رہا ہے یعنی جس شوہر کے ساتھ اس کی پوری زندگی گزری جو اس کا آخری شوہر ہے اگر وہ بھی جنت میں ہے تو وہ اس کے ساتھ جنت میں ہوگی جو اس کا آخری شوہر ہے وہ یہ پہلی بات دوسری بات آپ کو اپنے دنیاوی دماغ سے جنت کے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے جنت میں آپ اللہ رکل عالمی سے جنت ماتیں وہاں جو کچھ ملے گا وہ اتنا اچھا ہوگا اتنا اچھا ہوگا جس کے بارے میں ہم کس دماغ سے سوچ بھی نہیں سکتے اب بس اتنا سمجھئے آپ کہ وہاں یہ نہ سوچیں کہ وہاں مجھے یہ نہ مل جائے ایسا نہ ہو یہ نہ ملے کہ وہاں جنت میں وہ سب کچھ ملے گا جو انسان چاہے گا اب وہ کیا کیا چاہے گا وہ جنت میں دیکھنے والی بات ہے باقی جنت میں جو کچھ ملے وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس کے اندر کوئی کمی ہو آپ کی خواہشات کے مخالف ہو سب کچھ آپ کے خواہش کے مطابق ملے گا لیکن وہ جنت کی جو خواہش ہوگی جنت میں جانے کے بعد ہوگی یہاں آپ دنیا سے نہیں کیا مجھے وہاں پھلا کس طرح بہت سارے لوگ لایانی چیزیں سوچتے ہیں کیا مجھے جنت کے اندر یہ دنیا والی بھلا چیزیں ملے گی کی نہیں اللہ کے بندے جنت مانگیے جنت ملنے کے بعد وہاں سب کچھ ملے گا جو آپ کا دل چاہے گا اور جو کچھ ملے گا آپ کے آپ کا دماغ اس کو سوچ بھی نہیں سکتا ہے جیسا کی حتیش کے اندر آیا ہے اور وہ بہت عظیم نعمت ہوگی جو کچھ ملے گا وہ اتنا اچھا ہوگا کہ آپ اس کے بارے میں دنیا بھی دماغ سے سوچ بھی نہیں سکتے ہیں جیسا کیا ہوتا ہے ہمارے ساماج میں جیسا کیا ہوتا ہے کہ بساوقت لوگ جوگ بناتے ہیں اور جس سے دنیا میں تنگ ہوتے ہیں بولتے ہیں وہ ہمیں جنت میں نہیں چاہیے اس طرح کی چیزیں ذکر کرتے ہیں اور بہت اہم اہم پوائنٹ کی طرف آپ نے اشارہ کیا دیکھیں پہلی بات تو ایک حدیث کے اندر ہے کہ کسی کو اگر کوئی آدمی ہسانے کے لیے محض ہسانے کے لیے جھوٹ بولنا ہے کہ جائز نہیں جیسا کیسے وقت عام ہیں بلکل اور لوگ اس جائز دھیان نہیں جاتے ہیں کسی کو ہسانے کے لیے آپ جھوٹ بول لے ہیں تب بھی وہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہسانے کے لیے جو شریعت کے دین کے شاعر ہیں جنت جہنم اور یہ ساری چیزیں اگر آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں کسی کو ہسانے کے لیے اور جوگ بنانے کے لیے تو یہ تو بہت سکرناک بات ہے یہ بہت سکرناک بات ہے ایک چیز اور میں یہاں ابھی ذہن میں آیا اس کا ذکر کر دوں کہ دیکھئے بہت ساری لوگ جب دعا کرتے ہیں تو دعا میں وہ پورا ڈیٹیل کے ساتھ جنت مارکتے ہیں اللہ اکلاللہ مجھے جنت میں آئی فون فورٹین دینا جنت میں مجھے پلا چیز دینا جنت میں میرا بگلا ایسا دینا پورا ڈیٹیل کھانی لن کے پورا پین یہ اس کو جو ہے دعا دیفی دعا کہا جاتا ہے اور اس میں لوگ کہتے ہیں بیوی نہیں آنا چاہیے ہاں تو اس کو تعدی کہا جاتا دیکھئے دعا کی قبولیت کے لیے جو سرطیں ہیں اس میں سے ایک سرط یہ ہے کہ دعا کے اندر تعدی نہ تعدی مطلب تجاوز کرنا حد سے تجاوز کرنا جس بات کی آپ کو اجازت دیئے اس میں داخل ہو جانا تو اس طرح کا جو دیٹیل ہے جو دیٹیل وارد نہیں ہوا ہے اس دیٹیل میں جا جا کر یہ وہ چیزیں مانگنا یہ تعدی کی دعا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے مجھے جنت کے اندر فلا والا ہی کھانا چاہیے جنت کے اندر فلا والی ہی عورت چاہیے ارے بھائی جنت میں جو کچھ ملے گا آپ کے ساتھ و خیال سے اوپر کی چیز ہے آپ جنت مانگیے اور جنت الفردوت مانگیے اور آپ کا یہ جو ایموشن ہے دنیا کے اندر اپنی بیوی کے لیے کیا کسی بھی فرد کے لیے جو ایموشن ہے کیا ضروری ہے کہ یہ ایموشن جنت میں باقی رہے گا اللہ رب العالمین وہاں آپ کو وہ ایموشن دے گا جو آپ کے لیے مطلب جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ ایموشن اتنا اچھا ہوگا تو یہ جنت الفردوس مانگیے وہاں جانے کے بعد آپ کو سب کچھ اچھا چاہیے ملے گا بشک بشک جی شک دلدہ کللہ اکھے سمیر بھائی میرے کے آپ کی سوال کے جواب ہو گیا بارک اللہ افیق